بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کا جو ہم سبق سمجھا ہے اس میں جو اہم باتیں ہیں جو لازمی ہیں وہ ہمیں یاد کرنی ہیں وہ ہیں ایک تو کچھ باتیں ایسے سات باتیں ایسی ہیں جو نماز سے باہر ہیں ان کا ہر ایک کا ہونا لازمی ہے اگر اس میں کوئی بھی بات نہیں ہے تو پھر ہمارے نماز صحیح نہیں ہوگی اور کچھ نماز کے اندر کی باتیں ہیں اندر کے حرکان ہیں کچھ باہر کے ہیں تو جو باہر کے وہ ساتھ ہیں ان کو صحیح نماز یاد کرنا لازمی ہے ان ساتھ میں کوئی ایک نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی یہ پہلا کہتے ہیں بدن کا پاک ہونا اپنے جسم کا پاک ہونا لازمی ہے وضو کی ضرور پر تو وضو کرنا ہے جسے نہانے کی ضرور پر لازمنا جسم پورا اپنا پاک ہوگا اور دوسریف کپڑے جسم کے پورے جو کپڑے ہیں وہ کپڑے پورے پاک ہو اگر کوئی کپڑا پلیت ہے تو نماز نہیں ہوگی جس جگہ پہ ہم نماز پڑھیں مسجد میں یا گھر میں پڑھیں وہ جگہ کا پاک ہونا لازمی ہے یعنی گندگی مٹی کے پر نماز جو کہنی پلیت مٹی کے پر گندگی پر نماز نہیں ہوگی ستر یعنی اپنے جسم کو جو فرض ہے وہ وہاں تک ڈھاکنا یعنی عورت ہے تو پورا جسم نھاکنا مرد ہے تو جو ہے نام سے لے کر گھٹنوں تک یہ فرض ہے یہ اتنا کپڑا جو پہلنا لازمی ہے اس بگر نماز نہیں ہوگی نماز کا وقت ہونا ہے نماز کے وقت کے بگر نماز نہیں ہوگی یعنی بندہ کوئی کسی ٹیم بولے میں زور پڑھتا ہے زور اپنے ٹیم پہ ہوگی ٹیم پہ ہر نماز پڑھنا فرض ہے کبلے رکھے جو بندہ نماز پڑھے تو اس کا مہوں کبلے کے طرف ہو یعنی کبلے سے اگر تھوڑا ہٹا تو نماز نہیں ہوگی نماز کے نیت کرنا ہے نماز کا اعرادہ کرنا ہمارے نماز پڑھنا ہوں یہ تو باتیں ہیں سرائد ہے جو نماز سے ان کا تعلق باہر سے جو پتر نماز ہمیں شروع نہیں کیے وہ نماز جو شروع کریں گے ان کے اندر بھی احرکان ہو جائیں جس کو ہم فردیں فرائد نماز وہ بھی ساتھ ہیں سرائد نماز ساتھ ان کا تعلق باہر سے ہے اور فرائد نماز کا جو تعلق اندر سے ہے اندر سے یہ ہے تکبیر تحجمہ سب سے پہلی تکبیر کعامہ کے طرف اللہ اس کو تکبیر اولہ بھی کر دیں یہ فرد اگر کسی نے تکبیر اولہ نہیں کہی تو نماز نہیں ہوگی دوسرا قیام یعنی نماز میں کھڑا ہونا ہے فرد ہے اگر کوئی بندہ اللہ فرائد کھڑا نہیں ہو سیدھا رکو میں چلا گا تو نماز نہیں ہوگی اور نماز کے در قرآن یعنی قرآن شریف کا پڑھنا سورہ فاتح کا پڑھنا ان کے ساتھ کوئی شروع پڑھنا یہ فرد ہے Bilder کے بغیر نماز نہیں ہوگی پھر رکو ہے رکو کرنا لازمی ہے اور رکو کے بغیر نماز نہیں ہوگی دو سجدے جو آئیں اور رکات کے اندر وہ لازمی ہے سجدے بغیر نماز نہیں ہوگی قائدہ اخری ہے قائدہ نماز کے اندر اگر دو رکاته نماز ہیں تو آخری وہی قائدہ ہے اگر چار ہے تو پہلا واجب ہے دوسرا جو قائدہ آخری ہے وہ فرض ہے اگر کسی نے دوسرا قائدہ اگر کس نے چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی آخری ماہ السلام علیکم لفظ کہہ کہ نماز کو نماز سے فارق ہونا یہ بھی لادمی ہے یہ فرائد نماز ہے یہ اندر کے یہ باہر کے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی ایک برد نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی ان کو جو ہے تقریب سے یاد کریں اور اپنی کابی پر نوٹ کریں